السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ ہماری اسم مشتق کی قسمیں اس پر رہے گے اسم مشتق کیا ہوتا ہے مشتق کسے کہتے ہیں یہ میں اس سے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں میں تھوڑا سا پھر اس کو ایکسپلینٹ کرتا ہوں کہ اسم مشتق یعنی وہ جو اسم مزدر سے بنتے ہیں وہ کہلاتے ہیں مشتق کسے کہتے ہیں جو مزدر سے بنتا ہے تو یہاں پر دیکھیں مزدر سے کتنے طرح کے اسم بنا جاتے ہیں وہ ساتھ ہیں یہاں پر دیکھیں یعنی وہ اسم جو مزدر سے بنتے ہیں وہ کتنے ہیں ساتھ ہیں ساتھ طرح کے اسم مزدر سے بنتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں اسماء مشتقہ ٹوٹل جو اسم ہوں گے ساتھ کے ساتھ تو ساتھوں کو کیا کہیں گے اسمائی مشتقہ اور ایک ایک کو کیا کہیں گے اسم مشتقہ ہر ایک جو ہوگا ایک ایک قسم کو ہم اسم مشتقہ کہیں گے تو دیکھیں پہلے ساتھوں دیکھ لی جائے کیا کیا ہیں اسم فائل ٹھیک ہے پورا نام اس کا کیا ہے اسم فائل خالف فائل نہیں ہے بلکہ اسم فائل اسم مفعول اسم ظرف اسم آلہ اسم تفضیل اسم مبالغہ صفت مشبہ تو اس میں ہم ایک ایک کو ایکسپلین کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف اس میں فائل کو کلیر کریں گے کہ اس میں فائل کیا ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر ہم سب سے پہلے اس میں فائل کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں فائل کہتے کسے ہیں دیکھیں اس میں فائل وہ اس میں ہے جو کام کرنے والے کو بتائے اس کے ترجمے کے آخر میں عام طور پر والا آتا ہے والا جیسے زاہبن جانے والا ناصرن مدد کرنے والا سمجھ رہے ہو زاہبن کس سے بنائے دیکھو مصدر کیا تھا زہابن اس سے بنائے زاہبن جانے والا ناصرن مدد کرنے والا تو دیکھو زاہبن ہمارا کون سا اسم ہو گیا یہ اس میں فائل ہو گیا ابھی دیکھو فائل الگ چیز ہے فائل جو تھا دیکھو جیسے جا الرجلو یہ ہمارا کیا ہوا جا فعل ہوا اور الرجلو ہمارا فائل ہوا تو یہاں پر یہ زاہبن یہ وہ والا فائل نہیں ہے بلکہ یہ تو ہم اس طور پر اس کو یاد کر رہے ہیں اس طور پر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کہ یہ کون سا اسم ہے جیسے فیل ماضی فیل مظاہرے تو اسی طرح الرجلو اور زاہبن میں کیا فرق ہے جیسے الرجلو اور زاہبن تو ظاہر سی بات ہے دونوں میں فرق ہے الرجلو جو ہے یہ ہمارا جامد ہے یہ ہمارا کون سا جامد ہے زاہبن کیا ہے یہ ہمارا اسم فائل ہے یہ اسم مشتق ہے ہمارا سمجھے رہو ذاہب جانے والا تو یہ ہمارا جو اسم کونسا ہے اس میں مشتق ہوا اس میں مشتق ہوا اور اسم مشتق کی کونسی کہ اسم ہے اسم فائل ٹھیک ہے اسم فائل ہے اب دیکھو اسم فائل اور یہ ہمارا الرجلو کیا ہوا الرجلو تو ہمارا جامد ہوا کیوں کیوں جامد ہوا کیونکہ الرجلو سے کچھ بھی نہیں بنتا ہے اور نہ یہ کسی سے بنائے جبکہ زاہبن کس سے بنا ہے زاہبن زہابن سے بنا ہے زہابن سے بنا ہے اب ظاہر سی بات ہے زہابن جب زاہبن زہابن سے بنا ہے تو زاہبن عمرہ کیا ہوگا یہ اس میں مشتق ہوگا یہ دیکھیں آپ کو طبیئی اچھے سے سمجھ میں آگے جب آپ نے اس سے پچھلی ویڈیو ہماری دیکھی ہوگی اب بات یہ ہے کہ اس میں فائل کیسے بنایا جاتا ہے زہابن سے ہم نے زاہبن جانے والا یا ناصرن مدد کرنے والا ترجمہ اور آئے کھانے والا سونے والا رونے والا تو یہ کیسے بنایا جاتا ہے دیکھیں اس کا طریقہ یہاں پر ہے سب سے آسان طریقہ ہے کہ تین حرف والا ماضی لو ایک دم سمپل ہے کہ کوئی بھی تین حرف والا ماضی لیجئے زہابہ ہم نے لے لیا ہے زہابہ نصرہ قتلہ کچھ بھی لے لیجئے اور پہلے حرف کے بعد الف زیادہ کر دو پہلے حرف جو تھا زال اس کے بعد کیا زیادہ کرنا ہے دیکھو میں نے یہاں پہ زال کے بعد الف زیادہ یہاں پر کر دیا ہے آخیر سے پہلے پر زیر لگا دو یہ آخری حرف با اس سے پہلے میں کیا لگا دوں یہاں پر یہاں پر میں زیر لگا دیتا ہوں دیکھیں میں نے زیر لگا دیا ہے اب جو ہے آخیر والے کو آخری حرف کو کیا کر دو اس کو رفع دے دو آخری حرف پر تنوین لگا دو یہاں پر میں یہ بھی ایڑ کر دیتا ہوں آخری حرف پر تنوین لگا دو تنوین تنوین لگا دو تو دیکھو آخر افر میں یہاں پر تنوین لگا دیتا ہوں زہبہ سے کیا بڑھن گئے زہبن جانے والا ایک تو طریقہ یہ ہوا دوسرا طریقہ یہ ہے فائلن کے وزن پر بنا لے دیکھو فائلن یاد کرلو فائلن اب فائلن کے پیٹرن پر بنا لے اس کا وزن کا مطلب کیا ہوا یعنی فائلن کے جیسا وزن مطلب جیسا کا میں آپ کو سمجھانا کیلئے لیتا ہوں کہ فائلن کے وزن پر کہ فائلن کے جیسا بنا لے یعنی بالکل اسی طرح اس پر کیسے بنائیں گے یعنی فائلن اسی طرح کا جو ہے پیٹرن ہونا چاہیے جیسے شاکرن دیکھو شاکرن اور فائلن میں کچھ بھی فرق نہیں ہے صرف الفاظ کا فرق ہے ورنہ دیکھو یہاں پر بھی پہلے حرف کے بعد علیف ہے یہاں پر بھی پہلے حرف کے بعد علیف ہے یہاں پر آخر سے پہلے پہ زہر ہے تو شاکرن میں بھی آخر سے پہلے یہاں پر زہر ہوگا شاکرن حامدن دیکھو شاکرن کا ترجمہ شکر کرنے والا تو کوئی بھی اس پیٹرن پہ آئے گا اس طرح آئے گا فائلن کی طرح تو اس کا ترجمہ والا سے ہوگا شکر کرنے والا حامدن تعریف کرنے والا ساجدن سجدہ کرنے والا دیکھو والا سے ترجمہ ہوگا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فائلن کے جیسا بنا لیں یعنی باقیدہ آپ اس طرح مت کریں کہ شین کے بعد میں الف لیا ہوں یا پھر کاف پر زیر لیا ہوں تو اس طرح یہ سب یاد نہ بھی کریں آپ لیکن صرف یہ یاد کر لیں فائلن تب بھی آپ بنا سکتے ہیں اب اس کے بعد ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی اس میں فائل ہو یعنی دیکھو یہ ہمارے سامنے کیا ہے شاکرن اس میں فائل ہوا حامدن اس میں فائل ہوا ساجدن اس میں فائل ہوا تو اسی طرح کا کوئی بھی آپ کو لفظ دیکھے فائلن کے وزن پر فائلن کے جیسا تو کیا ہوا اس کی تصنیہ جمع مونس وغیرہ آپ خود بنا سکتے ہیں سمجھ رہے ہو یعنی کوئی بھی اسم آپ کو دیکھے گا تو اس کی جمع آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاکرن کی جمع کیا ہے گی ساجدن کی جمع کیا ہے گی بلکہ اس کا مونس اس کی تصنیہ بلکل تے ہیں اس کا قائدہ ہے یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر اس کا فورمیٹ لکھ دیتا ہوں کہ کیسے بناتے ہیں یہاں پر دیکھو فائلن میں فائلن کو یہاں پر اگزامپل کے طور پر یوز کر رہا ہوں تو فائلن کا ترجمہ کیا ہوگا کرنے والا تو اسی طرح آپ شاکرن شکر کرنے والا فائلانی دو کرنے والے تو شاکرانی دو شکر کرنے والے فائلونا سب کرنے والے تو آپ کہہ سکتے ہیں شاکرون سب شکر کرنے والے فائلتن کرنے والی تو آپ کہہ سکتے ہیں شاکرتن شکر کرنے والی فائلتانی دو کرنے والی تو آپ کہہ سکتے ہیں شاکرتانی دو کرنے والی دو شکر کرنے والی فائلاتن یعنی سب کرنے والی تو آپ کہہ سکتے ہیں شاکراتن سب شکر کرنے والی عورتیں دیکھیں اس سے معلوم ہو گیا یعنی یہ جو ہم نے آپ کے سامنے فورمیٹ لکھا ہے فائلن فائلانی فائلونا اس سے کیا معلوم ہوا کہ فائل ان کے وزن پر جو بھی اسم آئے گا اس کی جمع آپ کو تلاش کرنے یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ فورمیٹ یاد کرلے اس سے آپ خود ہی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں مثال سے تو پر یہاں پر میں نے یہ فیل لکھے ہیں اور یہ فیلیں ماضی ہیں ان سے آپ پورا اسم فائل بنائیں جیسے آپ سے کیا بنے گا زاہبن مطلب جانے والا ایک مرد زاہبانی جانے والے دو مرد زاہبونہ جانے والے سب مرد اور مونس کیا بنے گا جانے والی ایک عورت زاہبتن کیونکہ یہاں پر فائلتن دیکھو فائلتن لکھا ہوا ہے تو فائلتن جو ہے زاہبتن جانے والی ایک عورت زاہبتانی جانے والی دو عورتیں زاہباتن جانے والی سب عورتیں تو اس طرح آپ یہ پوری گردان کیجئے انہریک کی اور ان کو لکھے لائیے تب ہی آپ کے اچھے سے یاد ہوگا دیکھو حفیظہ سے کیا بنے گا اس میں فائل حفیظہ مطلب یاد کرنا حافظن یاد کرنے والا حافظہ قرآن بولتے ہیں حافظہ قرآن حافظہ قرآن ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو یہ یاد کرنے والے ہیں قتل سے کیا بنتا ہے اس میں فائل قاتلن قاتل بنتا ہے قاتل مطلب قتل کرنے والا دیکھو والا کا ترجمہ ہو رہا ہے سمیعہ سے کیا بنے گا سامعن سننے والا رمضان میں سامع جانے سننے والا سامع پیچھے کھڑا رہتا ہے اور ایسے قرآہ ہے یہاں پر میں ایک اور مجھے بڑھا جاتا ہوں قرآہ قرآہ سے کیا بنے گا قارعن حمزہ کے ساتھ قارعی جسے بولتا ہے قارع قارعی مطلب پڑھنے والا یا قطبہ سے قطبہ سے کیا بنائیں گے قاتبن لکھنے والا قاتب لکھنے والا تو دیکھو یہ برکل سمپل ہے اگر آپ کو پتا ہے تو قاتبن کی جمع آپ کو ڈھوڑنے کی دورت نہیں ہے کہ قاتبن کی جمع کیا آئے گی بھئی قاتبن اس میں فائل ہے اس میں فائل کی پوری گردان آتی ہے قاتبن قاتبانی قاتبونا قاتبتن قاتبتانی قاتباتن فائلن فائلانی فائلونا فائلتن فائلتانی فائلاتن تو اس کو یاد کر لیں تو سارے آپ خود بنا لیں گے اس کی آپ پڑھنے کی بھی مش کیجئے اور لکھنے کی بھی دونوں مش کیجئے یہاں پر یہ میں نے لکھا ہے اس کے بعد بھی میں نے ہمورک دیا ہے ان سب کا آپ ترجمہ کیجئے عابدات ان کے کیا معنی ہوں گے یعنی عبادت کرنے والی سب عورتیں اب دیکھو اس میں دیکھو اس کے اندر اور جو ہم نے گردانیں پڑھ دی ان میں بہت فرق ہے ان میں کیا تھا حاضر غائب بھی تھا بھئی ان کے اندر کیا تھا جیسے عبادہ عبادہ کا ترجمہ اس ایک مرد نے عبادت کی اور عبدتا تو ایک مرد نے عبادت کی لیکن یہاں پر عابدات ان عبادت کرنے والی سب عورتیں اب یہاں پر یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حاضر کا ہے یا یہ غائب کا ہے بلکہ یہاں کچھ بھی یوز ہو سکتا ہے اس کو یوز کیسے کریں گے وہ میں انشاءاللہ آپ کو آگے بتا دوں گا کہ ان کو کس طرح یوز کرتے ہیں مثال کے دو پر میں ایک آپ کو یوز کر کے دکھا دا ہوں سامعن ہے سامعن سننے والا تو آپ اس کو ایسے یوز کر سکتے ہیں انت سامعن تو سننے والا ہے یا پھر ہوا سامعن وہ سننے والا ہے اب دیکھو سامعن جو ہے حاضر کے ساتھ بھی یوز ہو رہا ہے اور ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ غائب کے ساتھ بھی یوز ہو رہا ہے تو یہ اس میں فائل جو ہے ان میں حاضر غائب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو جیسے آپ ضمیر لگائیں گے ویسا ہی ان کا ترجمہ ہو جائے گا یہاں پر بھی دیکھیں یہ عربی تھی ان کی اردو بنائی ہے اور یہ اردو ہیں ان کی عربی بنائی ہے جانے والے دو مرد مدد کرنے والی سب عورتیں قتل کرنے والے دو مرد سننے والی ایک عورت کھولنے والے سب مرد یاد کرنے والی یاد کرنے والی ایک عورت کرنے حفیظہ کا مطلب ہوتا یاد کرنا تو اس طرح آپ بنائیے تو یہ ہمارا اس میں فائل مکمل ہو گیا ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے دوسری قسم جو ہماری اس میں مفعول کہلاتی ہے اس میں مفعول یہاں پر پہلے ان کو بھی یاد کر لیجئے کہ کتنے طرح کے اسم ہوتا ہے اسماء مشتقہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں ان سب کو یاد بھی کر لیجئے اور اس میں فائل کو بھی اچھی طرح یاد کر لیجئے آج کی ویڈیو مجھتنا ہے انشاءاللہ ملتے اسلام علیکم ورحمت اللہ